کائنات کی شان نہیں مانتا میں نے کہا آگیا تو ملاد مناتا ہے کہتا ہاں مناتا ہوں میں نے کہا کیوں مناتا ہے کہتا حضور کی محبت کی اندر مناتا ہوں میں نے کہا تیرا جلوس کب نکلتا ہے کہتا ہے بارہ ربیو الاول کو نکلتا ہے میں نے کہا آپ انسل یہ چودہ صدیوں سے یہ تیرہ صدیوں تک یہ بارہ ربیو الاول کو لوگ وفاد کا دن کہتے تھے میرے پاس موجود ہے رسائل ملاد محبوب اس کے صفحہ تیم سو تیس پہ لکھا ہے پریلویوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کی اندر نور بخش دبک لی ہے جس کی اندر پیر جماعت علی شاہ ہے انہوں نے جا کر انگریز کو منت کی حماجت کی کہ جناب بارہ ربیو الاول کو وفات کا دن ختم کر کے عید ملاد و نبی بنا دی جائے لکھا ہوا پڑے آبا تیرہ صدیہ تک قوم کیا کہتی تھی یہ کیا ہے انہوں نے کس کو کہا جا کے انگریز مامے دا پوتر لگ دائی لگا کیوں ہی انگریز کو کیوں کہا اور یہی وجہ ہے آج بھی انگریز تعامل کر رہا ہے یہ دو ہزار لو میں اخبار موجود ہیں ہمارے پاس بارہ جنوری کی ایکسپریس اخبار فیصل آباد کی چھپی ہوئی صاف امریکہ کا بیان ہے کہ دو ہزار لو میں سنی اتحاد کونسل کو ہم نے انداد دی ہے امریکہ کا ہاتھ ہے ملاد کیوں منایا سر پہ ہاتھ کس کا انگریز کا میں نے کہا ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دی لاؤں گا انگریز نے کیوں کہا چلو ٹھیک ہے ہم اس کو عید ملاد و نبی لکھ دیتے ہیں توجہ رکھنا انگریز میرے نبی کا دشمن ہے میرے نبی کا دشمن ہے تم دشمن کو خوش کرتے ہو کس طرح انگریز چاہتا ہی ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی وفات پہ خوشیاں اور جشن بنائیں اب آپ بتائیے کہ دیوبند والے کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے یا میرے مدد مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے اگر میرے مدد مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہو پھر مجھے کیوں کہتا ہے کہ تُو پیغمبر کی شان نہیں مانتا میں نے کہا تُو نے دیوبند والے کو سمجھا نہیں ہے تُو نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھا نہیں ہے میرا دوست میرے عمل سے نہیں تیرے عمل سے انگریز خوش ہو کے پیغمبر کی وفات پہ جشن تُو مناتا ہے اور ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤ سرکار کی ولادت صبح و صادق کے وقت ہے سرکار کی وفات چاشت کے وقت ہے میرا دوست جلوس کس وقت نکالتا ہے یہ اس وقت نکالتا ہے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے میں نے کہا یار تیرا جلوس اس وقت کیوں نکالتا ہے جب سرکار کی وفات کا وقت ہے اب آپ پتائیے کہ شیطان یہ ایک بات اور کرتے جلا جاؤں سب سے پہلے جناب آدم کی وفات پہ شیطان نے خوشی منائی یہ خزینت المبلغین کتاب موجود ہے اس کے صفحہ 149 پہ یہ انجاز اتار قادری کا مرید رکھتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کی وفات پر خوشی منائی اور بھنگڑا ڈالا اور رکس کیا میں کہتا ہوں جناب مجھے یہ بتاؤ اگر جناب آدم کی وفات پہ شیطان خوشی منائے وہ مرتود ہو جائے اور اگر تُو رحمت کائنات کی وفات پہ خوشی منائے تو تُو کیسے پیغمبر کا عاشق سمجھا سکتا ہے اور اگلی بات کہتا چلا جاؤ یہ کتاب موجود ہے سفید جھوٹ اس کتاب کے اندر ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ سفر کے آخری مہینہ آخری ہفتہ کے اندر جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں کہ جناب ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحیح صحت یاب ہوئے تھے اور مولوی کہتا ہے ان کا حید مولوی کہتا ہے نہیں جناب اس دن تو حضور بیمار ہوئے تھے اس لیے تم اگر حضور کی بیماری کے وقت خوشی مناؤگے تو تم شانِ رسالت کے منکرین بن جاؤگے میں نے کہا ایک آدمی پیغمبر کریم کے بیمار ہونے کے دن جشن بنائے وہ تو شیطان بنے وہ تو شیطان کے ساتھ رسالت کا منکر جا بنے اور اگر جو سرکار کی وفات پہ جشن بنائے وہ شیطان نہیں ہوگا بولو بولو یار میں اپنی دلیل تو نہیں لالا ان کی دلیل لائے آخری بات آخری بات انہوں نے شیر لکھا کتاب میرے پاس موجود ہے ملاد النبی عید کیوں کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس کے سفردس پہ شیر موجود ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ان کی مروجہ خوشی نہ منا ہے وہ کون ہے ان کی نحید بولو بولو یار بات ختم کرنے لگا ہوں کہتا ہے جناب جو مروجہ خوشی نہ منا ہے وہ شیطان ہے میں نے کہا چلو تیری بات کو ایک لمحے کے لیے مانتا ہوں یہ تیرا جلوس کب نکلا کہتا ہے انیس سو بتی کے اندر جلوس نکلا ہے کب نکلا سب سے پہلا جلوس انیس سو انیس سو بتیس میں نکلا ہے میں نے کہا آگیا یہ تیرا جشن کب رونک افروض ہوا یہ کہتا ہے یہ انیس سو بتی کے بعد ہوا میں نے کہا دھول کب سے شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بتی کے بعد شروع ہوا میں نے کہا رخص کب سے شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بتی کے بعد شروع ہوا میں نے کہا کیک کاٹنا کب سے شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بتی کے بعد شروع ہوا میں نے کہا عورتوں اور مدوں کا یہ جلوس میں مل کے شرکت کرنا کب شروع ہوا کہتا ہے انیس سو بتی کے بعد ہوا میں نے کہا یہ مدری منے کب جلوس میں جانے لگے کہتا ہے انیس سو بتی کے بعد ہوا میں نے کہا اچھا تو بتا تیرے مولوی آمد رضا خان کی وفات کم ہے کہتا ہے اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس کی اندر میرے مولوی آمد رضا خان کی وفات ہے میں نے کہا پھر باق مجھے سمجھا گئی تیرے مولوی آمد رضا خان نے جلوس بھی نہیں نکالا تیرے مولوی آمد رضا خان نے جشن بھی نہیں بنایا تیرے مولوی آمد رضا خان نے جھڑیا بھی نہیں لگائی تیرے مولوی آمد رضا خان نے کیک بھی نہیں تاٹا تیرے مولوی آمد رضا خان نے بھنگڑا اور رکس بھی نہیں کیا اگر یہ مرفجہ کام ہم نہ کریں ہمیں تو تو کہتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور اگر تیرا مولوی آمد رضا خان نہ کرے تو وہ سوچنے کی بات ہے یہ نہیں میں نہ کروں تو مجھے کیا کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور مولی آمد رضا